پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ فرمایا کہ یہ حقیقت میں آگ کھا رہے ہو اس علماء فرماتے کہ مال حرام مال حرام کی حقیقت جہنم کی آگ ہے کہ دنیا کے اندر بھی انسان جب اس کھاتا ہے تو اصل میں اس کی صورت تو مال کی ہوتی ہے صورت تو غزا کی ہوتی ہے لیکن اس کی حقیقت آگ کی ہوتی ہے انسان بزار تو کھانا کھا رہا ہے لیکن وہ مال حرام سے بنا رہا ہے تو حقیقت میں وہ جہنم کی آگ آگ کھا رہا ہے تو بعض مفصیل فرماتے ہیں اس وقت دنیا کے اندر ہی وہ جو کھایا ہوا کھانا بیٹ کے اندر آگ بن جاتا ہے وہ آگ بن جاتا ہے اور آخرت کے اندر جہنم کی آگ کے اندر جو ہے داخل ہونے کا سبب بن جاتا ہے اور دوسرے مفصیل فرماتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ دنیا میں تو بظاہر وہ غضہ کھاتے ہیں روٹی اور سالن کھاتے ہیں کور میں بریانی کھاتے ہیں کپڑا لطا پہنتے ہیں لیکن حقیقت اس کی کیا ہے آخرت میں اندر یہ کھانا پینا ان کو جہنم کے آگ کے اندر داخل کرے گا اس لئے فرمایا کہ فرمایا کہ یہ وہی لوگ ہیں جو اپنے پیٹوں کے اندر جہنم کے آگ بھر رہے ہیں دنیا کے اندر یہ ان پر عذاب کہ یہ جہنم کے آگ کھا رہے ہیں اور آخرت کے اندر ایک عذاب کیا ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالی ان سے شفقت اور محبت کے ساتھ کلام نہیں کرے گا وَلَا يُقَلِّمُهُمُ اللَّهِ اللَّهِ ان سے کلام نہیں کرے گا قیامت کے دن کلام نہ کرنے کا مطلب یہ حالانکہ اللہ تو کلام کرے گا ہر ایک سے حساب کتاب کرے گا تو پھر یہ کیوں فرمانے کے کلام نہیں کرے گا اس کا مطلب ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالی رحمت اور شفقت کے ساتھ جس طرح کلام کرتے ہیں رحمت اور شفقت کے ساتھ کلام نہیں کرے گا غیز و غزب کے ساتھ کلام کرے گا اللہ اپنے قہر کے ساتھ کلام کرے گا اپنے انتقام کی طاقت کے ساتھ کلام کرے گا یہاں تک اس کے انتقام اور قیر و غزب کے ساتھ اللہ تعالیٰ ان کو جہنم کی آگ کے اندر ڈال دے گا